بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد 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 مرش اور ہماری دوسری مہمان بھی ایک معروف موڈل ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، یوٹیوبر ہیں، انجل خان wives وہاں वुमयारी जानہ й ilhamana आपका बहुः ज्यादा हाथ बलको दुनाँ हाथ کیونکہ میں یہ سٹارٹ پہ یہ کہنا چاہوں گا اور میرا دل چاہتا ہے کہنے کو کہ اگر مجھے کسی نے teach کیا ہے اس پروگرام کے لیے جیسے ہم نے سیاسی ترٹر کرتے تھے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا تو یہ استادوں کے استاد ہیں تو مجھے بھی teach کرتے رہے مجھے سمجھاتے رہے آج اگر اللہ کی مربانی سے کوئی کامیابی ہے میرے پاس تو ان کی teaching کی وجہ سے یہ ان کی انکساری ہے ان کی آجزی ہے کچھ قسمتی ہے کہ جب یہ شعبے میں آیا ہے تو ہمارے شو کا حصہ بنے ادر وائز یہ ہمارے ساتھ نہیں بھی ہوتے کہیں بھی ہوتے تو بھی یہ کیسر پی آئی ہوتے اور ایسے ہی اچھا کرتے ہیں آپ کی اپنی محنت ہے آپ کا ہنر ہے آپ کے بزرگوں کی دعائیں ادر وائز کیسر کی بتائیں کہ روٹین کے تو ہم سبھی جاننا چاہتے ہیں مگر آپ کے بارے میں لوگ جانتے بھی بہت ہیں لازمی بات ہے انٹرویوز آپ دیتے ہیں تو میں ذرا اور طرح سے شروع کرنا چاہتا تھا میں سوچ رہا تھا ایسی کہ جب آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے گھنگٹ اٹھایا ہوگا اپنی اہلیہ کا تو آپ نے کیا کہا تھا ان سے سر میں مو خائی منگی سے انہوں نے بھی مانگ لیتا ہے سر میں بھی کیونکہ سلامیہ ان کے باتے یہ پیسے دھو گی تو شو کروں گا میں نے انہوں نے سلامیہ لے گیا سر اپنی وائف کو تو انہوں نے میں کیا جی جان ہوں اگر اس میں انہوں نے چھڑنا چاہتے ہیں چھڑنا چاہتے ہیں کیونکہ سر میں نے ایک موڈسا کے لینا تھا تو اچھا ضرورت تھی سر کیونکہ چودہان دس پاس تھی انہوں نے ویلنگ کرنی تھی سر اہاں اچھا اچھا سر وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں سر اچھا سر یاد پڑھتا ہے جو پہلی باقاعدہ جگت پہلا ایسا جملہ جو ہوتا ہے جیسے میں نے پہلا شیر کا تو مجھے یاد ہے کہ وہ میں آٹھ نو سال کا تھا پھر جو ریجسٹر ہوا پہلا شیر وہ مجھے یاد ہے ایسی کو پہلی بات پہلا جملہ جس کی داد ملی ہو نہیں سر وہ آپ پڑھے لکھے لوگ تھے نا تو آپ کو داد ملی ہے سانو جتھے بھی جتھوں اسی پہلا جملہ کا رکیہ ہے جگت کیتی ہے اچھا کٹ پہ ہی سر وہ پہلا جملہ میں گجنی ٹیپ ہو گیا پھر میں نے ڈراما جب کیا تھا جہاں سے مجھے یاد ہے اچھو تانگڑ ایک رول کیا تھا اچھو تانگڑ تانگڑ وہ منا مو بنا کے چاند بھائی تو سمجھتے چیز کو تو میرا وہ فیموس ہوا تھا سب سے پہلے کہ گاؤں سے ایک بندہ آتا ہے کہ اچھو تانگڑ تانگڑ جیسے تسی کبھو نا تانگڑ گالت تسی آس ہے اچھو تانگڑ تانگڑ تو بات اپریشن نکال شروع نہیں تسی کسی پہلا ایسا جملہ جس پہ لوگ آپ کو ہٹ کرنے کے لئے دوڑے پیچھے آپ کے سر پہلا نہیں آخری ہے جو اوورسیز والا بات وہ ہوا ہے سر اچھو تانگڑ پتہ کہ آج میں نے سوچے تھا کہ اوورسیز پہ ہم بات نہیں کریں گے تو کیسر کے لئے مشکل پیدا کرنی نہیں چاہیے نہیں نہیں سر آپ کریں ضرور کریں اس میں میری غلطی تھی میں مانتا ہوں ہمارے اوورسیز بھائیوں نے آپ کو معاف کیا 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 سر الحمدللہ کر دیا سر میں اوہ معافی میں بڑے دل والے لوگ ہیں سر سچ میں لوگ پیار کرتے ہیں کیسے سر وہ چھبیس سال ہوگی مجھے کام کرتے مرشد تو پہلی غلطی تھی میری وہ بھی جانبوس کے نہیں تھی تو وہ سمجھ کے لوگ اور پھر اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی کیونکہ سرم جب باہر جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں ساری چاند بھائی کیافی بھائی سب جاتے ہیں تو وہ پیار اتنا کرتے ہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا بس وہ غلطی ہوگی اور میں نے وہ معافی مانگی جو بندہ ستائنسوی رات کو نہیں مانگتا اس طرح میں نے معافی مانگی اور دل سے مانگی ہے اور اللہ نے بھی معاف کر دیا اور اوورسیز پاکستانی آپ بھی معاف کر دیں آپ ان کو مجھے تو بات ہی نہیں پتا مثلا جڑے انجل اندینے نا سر فرشتے اندینے وہ اچھی خبر لے کے اندینے اے وہ انجل نے جڑے کہ اندینے مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سر اینا دا بائی پہ باندھو جیتے انہا انجل پونہ ختم ہو جانے انجل تو پھر ہے ہی میں ان کے ٹک ٹک دیکھتا رہتا ہوں بڑے پیارے ٹک ٹک بناتے تین چار مرتبہ سلپ بھی ہوئی ہیں گائز یہ بھوک گیا لیکن آج میں حران ہوں کیفی بھائی تو ماشاءاللہ پیارے شروع سے یہ ہے مصلا توسی کوڑ پا کے بھی جوگی لگ رہے انہا نے انہا جوگی کیتا ہے کہ انہا نے ساپا بھی حلال ہو گیا سر جوگی انہا چاند نے کیتا ماشاءاللہ کیا ساپا جاندے سے کوئی ساپا گیا ساپا کہہ رہے ہیں پا جی تسی پہلے نہ آگے ساپا انہا نے انہی محبت کر دے بیمار ہوندے ہی ساپا انہا دیجے گا رکارڈنگ تے چلا جاندے آلہ 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 ملہ جی کھین کر لوگے مثلا کہ یہ کار بڑھ دے ہی تے ساپا کیوں کہ انہا تسی آگے سے سپڑی کہہ رہی ہے کہ تسی بیٹھا میں ترلو ٹکرم کرنے مثلا کہ انہا ساپا محبت انہا کردے ہیں کہ مثلا اوڑتے سنتے سپ آکے کہہ رہا ہے سرتاج میں نے آپ کے لئے ناشتہ بنا دیا سپ کہہ رہا ہے سپ کہہ رہا ہے سرتاج میں آپ کا سرد باہت ہوں مثلا ایک سپڑی تے میں انہا تے کار گیا کوٹھے تے بہت کے جواں کٹ رہی ہیں مثلا انہی عزت ہے سپا نے مرسد ہوئے آپ کو آئندہ چاند کے گھر میں کھانا نہیں ملنے والا سر اکی دن میں کہا ساپ پینے گئے ساپ پھڑ گیا تو انہا شلوار چھے نالا پا رہا ہے ساپ نے صرف انہا کہا اوڑ دروں آیا تے دروں نکھا گیا اور انہا کیجیا ہے شلوار اکچھے نالا پونے تینے چھے پہ گیا یہ تے کہ یہ لیکشن تے کھلو گیا انہا انہا انتخابی نشان بھی ساپ پی رہا ہے انہا تے بہت ڈا ہو گیا جو کتم تر لیکن چاند صاحب کیا بات ہے چاند کا جواب یہ حملہ کر دو نہیں چاند ہے ہی ہماری چاند ہے ایسے بھائی تھے میرا پیارا پہا بھی اور مجھے صندیدہ مجھے فنکار ہیں کوئی تو چاند میں سے آتا ہے بابر شیر ہے جی ماشاء اللہ سچویشنل ایکٹر ہے وہ سوری سچویشنل ساپ ہے جی سچویشنل ساپ کیا ہوتا ہے سچویشنل ساپ کیا ہوتا ہے اے بیپو oportunidad نرکین ڈین جی کرتے ہیں baik لیکن کی فئی بھائی تو مشالر کہ کوئی ، بڑکも ٹھیک میں آپ صحیح کر رہے ہیں سچویے آپ صحیح بات کر رہے ہیں کی فئی بھائی اolla ساہ بھائی سپتا ل facility ڈھی لگیان دبٹا بھائی کو کر دیں کیسر ایک توicoیں cent ik اے کہ تری بجت نہیں ہوται کیسر پییہ صاحب کہا جی تنسی کو نرس ٹیبلہ کرے نرسہ مریز نو کہہ رہے ہیں تنسی تے مر جانا تڑا فرود میں کھالا مریز کہہ رہے ہیں دے بچی ٹیکہ لہ دے چھڑ دے میں مشین لونی تے نو ٹیکی دی پہی نجف کیا لہے ہیں آپ بھی بولے ہیں تنسی کو میں جے گئے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیسے پیا کہنے میں مہت پندی کرنے شاہ جی نو میرا پتا نا کنجدہ بندہ انہوں نے پہلے ہی منا کرتا ہوں یہ ایسے نہیں کیسے کوئی پیا نہیں کہنا وہ پکا ہو جاتا ہے ہاں یہ کنجدہ میں یہ تکازہ ہے یہ کہ یہ پولمز کرنا ہے پولمز کرنا ہے ایوب خاور صاحب دی تے نا دی اردو دی میں نو سمجھ نہیں ہے جنہ نے اردو بنائی یہ او انہ دے پیری پیکٹت اسی کیڑی بول دے بہت اعلی بہت 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 کیسے کیا فرق تھا اس دور میں جب آدمی سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس دور میں جب آپ کے پاس ماشاءاللہ گاڑی بھی بنگلا بھی گھر بھی اور جناب رومیس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تین بچے بھی ایک بیوی بھی گھر جانا کپڑے تونے بھی چمٹا گرم لگنا بھی مرشان ہے تھے میں کلا رانمرید نہیں دنیا پری پہ ہی ہے بہت میں اگر آپ سے یہ دیکھ پوچھوں کہ آپ کے پاس اللہ نے پہلے بھی اچھا دیا تھا ماشاءاللہ ٹھیک چللا تھا مگر آپ کو پھر ایک ماشاءاللہ آپ نے ایک امدہ گاڑی لی گھر لیا کیا کیفیت تھی جب آپ اور آپ کی فیملی اس کے اندر بیٹھے آپ کو لگا کہ میں نے مہنیت سے اللہ تعالی نے مجھے دیا مگر میں نے بڑی مہنت کیا سر میں نے جب فورچنل لی مجھے اتنی خوشی نہیں ہو جب میں نے مہران لی تھی تو اتنی خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ پہلی گاڑی تھی میری باہ باہ تو زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا گدہ گاڑی چلانے والا بوتلیں بیچنے والا بندہ مجھے اللہ نے گدہ گاڑی مہاورتن کہہ رہے یا حقیقتن نہیں نہیں سر میں نے دیکھے ہم نے اگر چلائی یا تو پھر کھایا بھی ہے ٹھیک ہے نا لاہور میں رہتے تھے یہ واقعی گدہ گاڑی چلاتے تھے ہاں جی ہاں جی سر بلکہ لے کے نا آج سیار کرنا تھا کسی صرف بیک تو سر گدہ گاڑی پہ بوتل پیتا تھا جب پھر گدہ گاڑی پہ بوتل پیتے تھے بوتلیں لیمن کی سولا کی بوتلیں بیچتا تھا بھر کے میں دکانوں پہ بیچتا تھا پہلے بھرتا تھا دھو کے پھر انہیں بھرتا تھا بھر کے پھر میں دکانوں پہ سیل کرتا تھا جا کے کیونکہ میں تھا میرا ایک چھوٹا بھائی تھا والا صاحب بیمار تھے تھا تو پانچ سسریں تھیں تو یہ تھا اللہ کا گرم تو کسی صرف یہ تو بڑی غیر معمولی ترقی ہے پھر جی سر 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 میں نے زندگی میں نہیں سوچا میری خاندان میں نہ کوئی فنکار آیا ہے نہ آگے آئے گا وہ میں نے ایک دعا کی تھی اللہ سے مطبع دیکھئے رہا گدہ گاڑی سے فورچنر تک کا سفر جو ہے مہنس سے اور کبیسمنٹ سے یہ تو اور حجیبی تُسی میری گڑی چک کر لو ڈگی پٹھے پہے ہوں گے وہ چیزیں چلتی ہی رہتی میں نے وہ وقت تھی مجھے کہے گا میری ڈگی میں ایک گدہ بھی موجود ہو اچھا شاہ جی میں کیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا فرق ہوتا ہے گدہ گاڑی اور فورچنر چلانے میں جب آپ فورچنر میں بیٹھتے ہیں آنک میں مچھر نہیں پڑتا یہ ہوتے ہیں ہمارے بارید بنکا کہ جو underprivileged طبقہ ہے ہمارا ان کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے بیان کیا بظاہر یہ کیسر کا وہ جملہ ہے جو آپ کو ہنسائے گا لیکن آپ اس جملے پہ غور کریں تو یہ آپ کو رولا دے گا یہی کمال ہے اور شاہ جی مجھے ایک بات یہاں رکھی کہ میں گدہ گاڑی سے یاد ہے میں جب گھڑا چلاتا تھا تو میں نے کرولا لی نہیں بلیک کلر کی ایک دم سے گدے سے کرولا نہیں سر میں لفٹ لی سی کسے گدے سے اتر گدے نے کہا اتر چاوید میں نالی دور رہا میں جب آیا ہوں پہلے مہران پھر کرولا لی تو ہمیں لے کے جا رہا ہوں میرے دوست بیٹھے ہیں شبیر کاشر شاد آشمی بیٹھے ہم جا رہے ہیں تو ایک انا گدہ گھڑی والا رہا میں نے کہا یار کڑلا انہوں یار پانجی جگہ نہیں ہے کی وہ میں نے گدہ گھڑی لگا رہے ہیں میں کہا کڑلا یار تنہوں میں کہہ رہے ہوں کہ اندھے پانج نہیں تھو ننگنی میں کہا اچھا میں اترے یہ بیٹھا ہوں میں کڑ کے کہ میں کہا تُو میرے تو زیادہ نہیں چلائی یہی خوبصورتی ہے کہ انسان کتنے ہی اروج پر کیوں نہ پہنچ جائے اسے جو انڈر پریولیج لوگ ہوتے ہیں یا اپنا ماضی ہوتا ہے یا جو لوگ کسی وجہ سے دنیا بھی طور پر پیچھے رہ گئے ہیں نیچے رہ گئے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو اسوسییٹ کرنا چاہیے ان کی جگہ پر جا کر دیکھنا چاہیے ان کی تازیم کرنی چاہیے کیا کہنے کے پیچھے رہے ہیں کہیں نہیں جائیے چھوڑے پہ ختمات آپ ساتھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ہمارسد موجود ہیں انجل خان ہمارسد موجود ہیں one and only کیسر پی ایسر میکم بیک زبردست آپ میں ایک بات پیچھے خشام دید ہمارسد موجود ہیں انجل خان ہمارسد موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ دونوں کے بارے میں کیا جانتی ہے اور کیا جاننا چاہتی ہے آپ کو بیسے کیا لگتا ہے پبلک آپ کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہے کچھ بھی نہیں جاننا چاہتی ہے سب تو بتا دیا سب میں نہیں جو نہیں بتایا جو بڑا کچھ جاننا چاہتی ہے جو بیگم کو بھی نہیں بتایا آپ نے یہ ادھر سے جو آپ نے پیسے دینے وہ نہیں ابھی بتایا باقی آپ جو کچھ کماتے ہیں آپ کی بیگم کو بتا ہوتا ہے؟ تقریباً سر سارا بتا ہوتا ہے تقریباً دس پرسنٹ بتا ہوتا ہے یا نوے پرسنٹ بتا ہوتا ہے؟ تقریباً نوے پرسنٹ بتا ہوتا ہے سر ابھی بھی خرچہ لے کے آئے ہوں ہم بتایا کہ چاند کے پاس جا رہا ہوں گے بھائی کو پھر ایک اول فی بھی کھلا دینا ہو ستر پی انہوں نے لیتا دیتے نا سر اور میں کہتے ہیں انہوں نے کیفی بھی ہے چوکلٹی بھائی ہے اور ممی ڈیڈی ہے کہ وہ برگر کھا کے کاردی رازدہ سندھا ہے پبلک کیا جانتی ہے اور کیا جاننا چاہتی ہے آپ دونوں کے بارے میں میرا کیسر بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ سیاسی تھیٹر میں جب پاگل کا کردار ادا کر رہے تھے تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں نہیں نہیں حصل میں جو شا جی کے ساتھ کام کرتے اتنے گھنٹے وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے لیکن آپ وہ کیریکٹر بہت اچھے کرتے ہیں اس کے جواب نہیں دیا آپ نے بچی کا انہوں نے کہا تھا پاگل سوری کیا کہتا انہوں نے دوبارہ سنو نہیں نہیں دوبارہ سنا رہے ہیں دوبارہ سنو میرا کیسر بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ سیاسی تھیٹر میں جب پاگل کا کردار ادا کر رہے تھے تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں بیٹا وہ بتا کیا بات ہے کہ میں پاگل ہو چکا تھا کیونکہ سیاسی تھیٹر میں نے تین چار سال ہوگے کر رہا تھا تو شاہ جی کے پاس جو رہتا ہے نا تقریبا ادھا تے پاگل ہو جاندہ جو بندہ انہوں نے شیر سندا ہے مثلا خوشی دی گالہ دے بچو اپنا کوئی دکھی جا شیر کر لینا مجھے یہ یاد آیا وہ بندہ ہو شیر سنکے پھر کار جاندہ گڑی چی سوچ دا لیندہ کار روٹی کھاندے سوچ دا لیندہ انہی دیر چھے تقریبا نیم پاگل ہو چکے ہیں میں تو رومنٹک شیر سناتا تھا تاکہ تمہارا اور بیگم صاحبہ کا تعلق اچھا تاہی دے پاہ پاگل ہوں دے سوٹے وہ میں تاہی دے سی ہوئی شیر کار جاندہ سنوندہ سی بیگم کہندے سی یہ کیڑے شیر پڑھ رہے پاگل ہو گئے اپنا موں بکھو تو شیر بکھو آپ کی بیگم رومنٹک ہے ہاں جی اور میں جان لگے تاہنوں تو سویرہ مخوا دینا ہاں جب بارش ہوتی ہے تو میری اہلیا میرے لیے چائے بنا کے لاتی ہے ساتھ میں پکوڑے بنا کے لاتی ہے نہیں اتنی تو ہے بڑا پکوڑے ہیں جو رومنٹس پا ہے میرے خیال میں آگے بڑھتے ہیں انجل اگر آپ سو کر صبح اوٹ جائیں اور آپ کی یوٹیوب چینل میں ون ملین سبسکرائبر ہو تو آپ خوشی سے روئیں گی پاگل ہوں گی یا بے ہوش ہو جائیں گی تو پکر کے واپس پھر سو جائیں گے نہیں میری تو بالکل نیندیں اوٹ جائیں گی اور بہت خوشی ہوگی کیونکہ جب آپ میرے کرتے ہیں اس کا پی بیک ہوتا ہے تو پھر بہت ہی اچھی فیلنگ ہوتی ہے یہ تن ملین دی گالہ ہو رہی ہے سبسکرائبر ہو جائیں گے انجل صاحبہ کی ہاں جی کارٹو ہلکی راکھ لے مامے تائے چاچے انہوں کیا چھتانے جاڑ کے ڈانس کرو سارے انہوں نے کہا میرے سبسکرائبر ہو جائیں گے بڑی گار مجھے مجھے ویلوگ بنانا تھا اس لئے میں نے کہا فٹا فٹ سے پہلے کر لے سارے ڈانس سر یہ ان کے سبسکرائبر ہی زندگی ہے ان کے جی یہ دیکھنے بیمار ہوگا ڈاکٹر نو کہہ رہے ہیں دس سبسکرائبر لگا دیں اور بیل ایکن پر ہٹ سرور کیجئے گا ہاں جی ڈاکٹر نے فیز لکھی کہ نہیں فیز میں دے دوں کہ میں جو فالو کریں شیئر کریں جی آگے بڑھتے میرا کیسر پیہ سے سوال ہے کہ آپ شو میں ہر لڑکی سے فلڈ کرتے ہیں تو بھابی نے آپ کا کتنی مرتبہ سر پھڑا ہم شابہ بیگم صاحبہ نے کبھی کہا کہ کسر انتہا ہو گئی ہے نہیں شاہ جی وہ میرا شو دیکھتی نہیں تھی ایک واقعہ ایسا ہم گروسری خریدنے گئے تو ایزو گرس سہلیاں آئی ہے وہ بھی نہیں بتاتی سر یہ بتانے لگا نا آپ کیا ہو گیا کہ میں گروسری خریدنے گئے میں میری وائف ساتھ اور دو تین بچیاں ساتھ میں ان کے والا ساتھ تھے تو انہوں نے پہلے تصویریں کہیں جی ایک لڑکی میں چاہیتا ہے کہ کسر بھئی ایک بتائیں آپ اتنا فلڈ کرتے ہیں تو بھابی کو پتا ہے انہوں نے پھڑے سی انہوں نے میرے حال بکیا کہ یہ کٹا فلڈ کرنے ہی نے شروع کیتا ہے میرے تو انہوں نے شروع دیکھتی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اب یہ آٹے کی بھوری تو بندے پھلات کے لے کے جاؤں میں نے جا جی پھر وہ جب انہوں نے بتایا تو اس کے بعد میری وائف نے پروگرام شروع دیکھنا شروع کر دیا اب ٹی وی بند بھی ہوئے تو پروگرام بہ رہے ہیں دینے میں جی آگے بڑھتے ہیں انجل اگر کوئی شخص آپ سے شدید محمد کرتا ہو مگر اس کے پاس سائیکل ہو تو آپ اس سے شادی کریں گی جب بے وفا سے جس کے پاس پرادو ہو میری خیال سے کہ پرادو میں بیٹھ کے رونا بہتر رہے گا ہاں 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 یہ ہوجی ہے کہ پڑھیوں کو سیدھ کر رہے ہیں میں نے پرادو والے سے شادی کرنی ہے میں تین کنال کی کوٹھی ہو مجھے نہیں پتا بچوں کی بڑھیں ہیں بس تائیدہ ہم انڈا ہی نسیبہ چیسی ہی ہیں دو بچے سیونٹی دے بھائینے اگر ٹین کی دے جا رہے ہیں لیکن ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے زندگی نہیں لیکن میری اپنے پاس بھی پرادو ہے پرادو ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی پیار 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 پی سوال ہے کہ اگر آپ کو دس کروڑ کی فلم آفر ہو اور فلم چاہت فتیلی خان کے ساتھ ہو تو آپ آفر ایکسپٹ کریں گے یا انکار کریں گے چاہت فتیلی خان صاحب کے ساتھ فلم پہلے تو مجھے ہسی آرہی ہے میں جواب کیا دوں تاڑا ہاتھ دا لیتا کو کام بایج دا لیتا وہ ویسے آج کل نورملی بہت زیادہ فیمس ہیں یوٹیوب پہ بھی ٹک ٹاک پہ بھی اس وقت لوگ ان کو بہت پیار کرے اس لئے ان کے بارے میں کچھ غلط بھی نہیں میں کہنا چاہتے ہیں غلط کہنا بھی نہیں چاہیے کہنا بھی نہیں چاہیے ان کا اپنا ایک فیم ہے اور پھر دس کروڑ مل رہا ہے ساتھ میں اور دس کروڑ ملے تو میں وائی نوٹ کر لوں گی فلم اور جس طرح ڈینگ کی سپریہ تیار نہیں سی ہوئے سر اس طرح چاہت بھائی واسسے بھی کوئی سپریہ تیار ہو رہے آجی کہ جتھے جتھے بندے ختم کریے سارے زیادہ لیکن میرے تو بھائی ہیں اور بڑے بھائی ہیں ان کے میں عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا سر چاہت بھائی اور میری دعا اللہ آپ کو بھی چاہت فتح لگاں بنا آپ کی پریشان ہوئے سر کیا بات ہے کیا بات ہے سر چاہت بھائی کی جی آگے پڑھتے میرا کہہ سر پیا سے سوال ہے کہ آپ صرف باتیں کرتے ہیں یا آپ واقعی میں تھرکی ہیں میں نے مجھے بھائی ایسی ویسے آپ کو پتا میں کیسا انسان ہوں میں تو چار سال دیکھا آپ خاتون کبرے میں آتی تھی نکل جاتا تھا ہاں جی ان کے ساتھ سوال کو فلرٹ والے ہی آرہے سارے نہیں نہیں میں وہ بتاتا ہوں میں نے مذاکرات میں شروع کیا لڑکیوں کہنا کہ آپ بہت پیاری بلا بلا او سر وہ ہٹ اتنا ہو گیا میں جہاں بھی جاتا ہوں اتنی اتنی باتیں کرتا تھا میں پروگرام میں لیکن مجھ سے یہی پوچھا جاتا تھا ایک برد میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں کرنا چاہتا ایک فیصلہ کیوں کیا آپ سر وہ جس طرح یہ آپ ترکی بول رہے ہیں کوئی اچھا لفظ نہیں سر سچی مچھی میں نے نرس ہے میں بڑا شریف آدمی ہوں آپ کو پتا ہے ہاں میں بتا رہا ہوں چار سال میں دیکھا ہمیں ہمیں تردی ہیں سارے اخلاقات سارے اے جیتے تزیر کالی یہاں نکلا کے میں ایسے بھی پڑھ دے جن وہ نا میں نے چھوڑنا چاہا شاہ جی میں نے ایوب خابر صاحب سے بات کی واسے بھائی سے سب سے انہوں نے بولا کہ یہ نا ہٹ بہت زیادہ ہے ہر بندہ اس کے بارے میں ذکر کرتا یہ وہ پھر تم یہیسے کرتے ہو کہ یہ برا بنی لگتا تو یہ کرتے رہو اچھا ہے مجھے لگا خابر صاحب نے کہا ہوگا یار حسن پرست تو میں بھی ہوں ہاں جی نہیں ہوں نہیں کہند ہے ہوں تو نہیں ہوں کہ انہوں نے وقت پہ آن تھا کہ اوپر ہی ویہدے رہن دے کہ خوضوں کو جہاں کڑن آ رہے اللہ ان کے زندگی کرے یہ مزاق کی بات ہے بھائی لنگی زندگی بھائی لنکو تو یہ ڈر رہتا خابر صاحب کے لیے بہت صحیح طرح اچھا وہ ایک مرتبہ انہوں نے بولا بھی کہ کسی سے چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر چھوڑا بھی دو چار ویک ہم نے نہیں کیا لیکن پھر کمنٹس نیچے وہ کریں وہ یہ وہ بلا بلا مگر دل سے نہیں کہتے آپ سر دل سے نہیں میں کہتا دل سے کس کو آپ نے کہا دل سے کس کی تعریف کی میں وائف اپنی کی سر بس کر بھی جانا نا بس اچھا میں تانو سینچری میں کیتی یہ سکام دے میں مرشد تسی تکیندہ تسی میرے دوست دے گے تسی ایک پھپے کو تنورا جے اور یقین کر لو شاہ جی اگر تسی اورتوں دے تانو یارہ بارہ طلاقہ سکون لینی نہیں دینا تسی امیر کرانچتا ڈیبر کی چھوٹی بہو اندیجے تے سارے ظلموں دے دیں سرد و مکم باز باب خاتے ہیں کہیں نہیں جائیے گا ہم آجتا موجود ہیں انجل خان ہم آجتا موجود ہیں قیسر پیا آپ دیکھ رہے ہیں زبردک باہ بلکم بیک بلکم بیک زبردک نے ایک باستر سے سامتیر ہم آجتا موجود ہیں انجل خان ہم آجتا موجود ہیں قیسر پیا صاحب سر میں تو یہ دیکھ رہا ہے انجل کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں بڑی بڑی آنکھیں آپ کی ماشاءاللہ پیاری آنکھیں ہیں آپ تو ملکی حلات آسانی سے دیکھ سکتی ہیں آپ تو تمہیں میری آنکھوں میں کھوتا دو نہیں نظر آرہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں مجھے صرف پیار نظر آرہا ہے اللہ آپ کی نشیلی آنکھیں ماشاءاللہ جب آپ میری طرف دیکھتی ہے نا تو مجھے اپنی دادی یاد آجاتی سر انہوں نے اس طرح ہی بچوں تو ہو سکتی ہے نا یہ تو میرے نا سوالی جی ہی بہت دینے ہر جگہ یاد تھا دادی کی آنکھیں حزین تھی آپ کی آن جی بہت سیادہ جی ہاں جی اور دادا کی آنکھیں کیسی تھی دادا جی ایک کھائری سی پتھر دی سی کیونکہ دادی نو اکھاں بہت مار دے ہوں دے سن او جو تو دادا جی فی دادی نو اکھاں مار رہی سی تھی میری دادی دے پراونے پھڑ لے انہوں نے پہلے اکھ ہی کڈی جیڈی مار دے سن لیکنو بات چپتھ لگاو میر بندے سن پھر اس پیشادی کرتی انہوں نے پراونے سیگمنٹ دیکھتے آگے کیا ہے جی نجم جی ہمارا سیگمنٹ ہے بوجھو تو جانے جس میں ہم سلیبرٹیز اور گیس سے پوچھتے ہیں ریڈلز سر میں تانو ہونے دسے ہمیں میڈرک فل فیلاں ریڈلز کیوں دا سانو تے میڈلز دا پتا ہے وہ بھی کسے نو ملے ساڑے خاندان چا کسے نو نہیں ملے آپ ہے نا اپنے خاندان کا میڈل ماشا اللہ کیا بات ہے جی اے ہی گلنا توڑی گاں سر بھی نہیں بڑی بات شاہ جی بارے کے بندے نا فول لڑائی کروا کے بات چو کہہ رہا میرا بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا پہلی پہلیاں نہیں ہوتی تھے اچھا پہلیاں بس لکل آپ کی ذہانت کا ہوگا امتحان ہاں چلو ہم تینوں سہلیاں مل کے پہلیوں کا جاتے ہیں تو بڑھتے ہیں پہلی ریڈل یعنی کہ پہلی کی طرف اچھا جی آپ یہ آپ دونوں کے لیے ہے کسر صاحب ٹھیک ہے کسر آپ کو انڈین فلم میں وہ کیا ہیں آپ کی پسندیدہ ایکٹریس نیرو باجوہ نیرو باجوہ جی نیرو باجوہ صاحبہ کے ساتھ آپ کو کام ملا ہے اور مگر آپ کی کسی مخالف نے آپ کو ایک کمرے میں تیر کر دیا ٹھیک ہے تاکہ آپ جانا سکیں وہاں اور اگر آپ پہنچیں گے نہیں تو کام نکل جائے گا اور آپ کو بہت بڑا انٹرویو ملا ہے جس سے لاکھوں سبسکرائبرز جو ہیں وہ آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہی کیا ہے کسی نے کہ بھی آپ نکلنا سکیں اب تمہیں بتا بھی میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں بہت بہت زیادہ سب میں نے کہا یار کہ بھئی کیسر کا کام تو یار بننا نہیں چاہیے جی سب آپ میرے جتنے خیر خواہ ہیں رہنا نہیں چاہیے نا تاڑے برگے نمی گڑی جو باگڑے کے رہے تھے میں نے مزاک کیا تھا مزا رات تھے نمجھے فون کر رہے ہیں یا دوسری پہ جو مجھے آپ تک پہنچتے پہنچتے دس دن لگیں گے ٹھیک ہے نا کہ آپ جہاں ہیں آپ کو وہاں سے نکالا جائے پھر آپ کو فوراں فلائی کروایا جائے اور آپ نیرو باجوا کے ساتھ جا کے پرفارم کر سکیں اسی طرح آپ کے کولیگز کا معاملہ ہے تو دس دن تک آپ نے سروائیو کرنا ہے اور تین دروازے ہیں ایک دروازے سے آپ نکلیں گے تو سہرہ ہے جس میں کیٹس ہیں اور بہت شدید گرمی ہے دوسرا دروازہ ایک نخلستان کی طرف ضرور کھلتا ہے مگر وہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک دودھ کا گلاس ہے اور ایک کیلہ ہے صرف ایک عدد فوراک کے لیے یہ ہے اور تیسرا دروازہ جو ہے وہ کھلتا ہے ایک جزیرے کی طرف جہاں چوبیس گھنٹے بارش ہو رہی ہے اور چٹانے ہیں اور آپ وہاں سے نکل تو نہیں سکتے اور نیچے سامپ ہیں اور بچھوں ہیں ٹھیک ہے نا تو دس دن تک آپ نے سروائیو کرنا ہے ایک ہی چابی ہے ایک ہی دروازہ کھول کے آپ جا سکتے ہیں کون سا دروازہ کھول کے آپ جائیں گے جہاں آپ دس دن تک زندہ رہ سکتے ہیں دس دن کے بعد مدد آئے گی دس دن کے بعد مدد آئے گی دس دن لگ جائیں گے ہمیں آپ کو ڈھونڈنے میں اور آپ کی بھی جو دوست آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں سر میں نیرو باجوانا چھڑ کے سونوں باجوانا کرنا ہے نہیں سر اچھا ان تین دروازوں میں دس دن گزارنے ہم نے اور یہ ایک ایلا اور دودھ کا گلاس بھی ایک ہے یہ بھی ہے بیچ والے میں اگر آپ ادھر یہ کھولتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ ہے نہیں سر یہ اگر ہم جائیں گے تو سہرہ میں جائیں گے یہ درخت جو لگا ہوا ہے تو اس میں اگر نکل جائیں گے ہم تو کہیں نہ کہیں سے تو راستہ تو نکل جائے گا سر نہیں راستہ کہیں نہیں نکلتا لکو دک سہرہ ہے اچھا جی ریتان قیامتالہ دن نکلانگے بارے لکو دک سہرہ ہے پیار نا لکو دک سہرہ ہے لکو دک سہرہ ہے انہوں نے پتا نا کہ انہوں نے جواب نہیں ہونا لکو دک بھی کہہ دو تو جو مرضی اور اللہ جاندہ بانہوں لکو دک تب نہیں پتا کی ہے مجھے آپ کی نا زہنت پر یقین ہے کہ آپ نکل سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیرو باجوا کے ساتھ آپ نکال کرنا ہے یار بانہوں نے اشارہ ہی دے دو انہوں نے بڑے تو اسے اشارہ کر دے دو آپ تیسرے دروازے جائیں بلکل سہی بات ہے ادھر بارش ہو رہی ہے سہرہ سارہ پیجے گا ہی کہنا تے سہرہ دو دو بھی پیال ہوتے سہرہ تو نہیں باندھا سر میرا تو پہلا دروازہ کھولوں گا وہ والا آپ سہرہ میں چلے جائیں گے دس دن تک سہرہ میں آپ سروایب کر سکتے ہیں وہ پیئنگ برگت کا درخت نہیں ہے کیکٹس ہے جس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ برگت لگے رہے تھا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے اوپر پیئنگ کس نے ڈالی ہے کیسے میں ڈالنگا نا ویرنگا سہر موزے بھی تے ہوندے نا اس کے اوپر پیئنگ کیسے ڈال سکتے ہیں آپ ایسے ڈال سکتے ہیں اور کنڈا نہ پرے ہوندہ ہے دس دن ہم نے ادھر رہنا ہے پہلے ہی در آتے ہیں جدہ دسی پیئنگ پا رہے ہو وہ کنڈا نہ پرے ہوندہ ہے سر اگر اسی کچھالی دوار تے چوری کر سکتے ہیں چڑھ کے دیکھنے ہاں تے کیوں انہی پیئنگ پا سکتے ہیں مجھے تو سیکنڈ آپشن سے ہی لگ رہی ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک گلاس دودھ اور ایک کیلے کے ساتھ آپ دس دن تک سروائیو کر سکتی ہیں اس نقلستان ویسے میں کر لوں گی جتنا میں ڈائیٹ کنٹرول کرتی ہوں میرے لئے انہوف میں کر لوں گی دس دن زندہ رہیں گی کیا میکنہیں گی ایو پاس ٹی وی دے سامنے یہ ڈائیٹ کنٹرول کلہ جودھ یہ وہ اس طرح لڑکی ہے نا ساکھ دینا المائونیز بھی کھا لے نہیں مصلا ڈاکٹر نو چیک کر آن جانا نو کیا کھایا تھا برگر اس شوارما پیزا سہی دا سنی دال کھا دیس ہی اگر یہ تو جواب نہ ہے آپ تھوڑا سا clue دے دیں نا بتائیں تو سی تھوڑا سا بتائیں آپ بھی بتائیں تیسرا جو دروازہ آئی تھا میرے خیال سے وہاں پر آپ دس دن تک رہ سکتے ہیں بارش آ بس تیسرے دن نمونی آجا نا چوتھے دن انہوں نے دفنا دینا ہے پھر شیئے دن اندر رہ لانگے ساب اور بچھو ہیں نیچے آہ ساب اور بچھو تو ادھر بھی ہیں سر اچھے چلے میں آپ کو clue دیتا ہوں آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آدمی دس دن تک بغیر کچھ کھائے زندہ رہ سکتا ہے بغیر کچھ پیے زندہ رہ سکتا ہے سر بغیر کچھ کھائے زندہ رہ سکتا ہے اب آئیے آپ بغیر کچھ پیے زندہ رہ سکتا ہے بغیر تھرڈ ہے سر تھرڈ ہے کیسے سر ویسے ہی تھرڈ نہ ہو میں کام چھوڑ دوں گا جائیں پھر نہیں لوجک اس کی بتاؤنا تھرڈ نہ ہوا سر جو آپ چاہئے لوجک اور میں کتاب لکھ کے دے رہا تھا نہیں نہیں ہوا بتاؤنا کہ بھی وجہ کہ تکہ تو ہی چاہی تکہ نہیں جائی رہا بتاؤنا کہ کیوں آپ سمجھ تو گئے پہنچ تو گئے بگر بتائیں نہ کیوں پانی ہے سر بارش ہو رہی بندہ پانی پیو کے بارش کا پانی جو ہے وہ پی کر سروائز کر سکتے ہیں اور ساپ مام جو ہیں اس کے لئے آپ درست پہ بھی چڑھ کے کچھ نہ کچھ ساپ مام کے ساتھ تو دوستی بڑی دیر سے اور آپ یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ پانی میں جا کے کو مچلی بچلی پکڑنے کی کوشش کرنے ہاں مشلی بانی میں بچلی کی کوشش کرنے ہے اور آپ نے بہتا لوجیکلی یعنی کے زہنت کا آپ نے شبوت دیا ہے لیکن بارش ہو رہی آگنی بلنی مچھ کچھ کھانی بھائیں کیسر اور انجل اگلی ریڈل کی طرف بڑھتے ہیں what is more useful when it is broken اہا اے تُس ہی دس ہو جی سانو تو صرف یو بروٹس دا پتا ہے یو بروٹس نجف جی آپ کو آپ کے حسن کی قسم ہے میری کچھ مدد کریں انگلیش ہے اچھا کیسر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جو ٹوٹنے کے بعد زیادہ کارامد ہوتی ہے دل سر میرا بھی ای جواب تھا دل جب ٹوٹ جاتا ہے نا سر پھر وہ بچنا شروع کر دیتا ہر کسی سے تو ہمیں بروکن ہارٹ میں تو ہارٹ بروکن ہے سر تو میرے خیال سے دل ہے کتنی مرتبہ کیسر کا دل ٹوٹا زندگی میں سر میرا دل تقریبا اگر سچ بولوں تو کافی مرتبہ سب سے زیادہ کیسر کب دل ٹوٹا جی تو اب بو نے سیکل نہیں لیا گی نہیں نہیں یہ باتیں بتانے والی تو نہیں ہیں لیکن ٹوٹا ایک مرتبہ جب بندہ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتا نا تو یہ میں لڑکی کی بات نہیں کر رہا لیکن جب کسی وجہ سے والی صاحب نہیں لے کے دے سکے سائیکل جو بھی وجوہات ہوگی تب بھی دل ٹوٹا تھا نہیں تب نہیں تھا تھا مجھے پتا تھا سر مجھے نا اللہ نے بچپن سے ہی جب میں ہوش سنبھالی ہے تو اتنی ایویرنس مجھے اللہ نے دے دی تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیونکہ والدین اولاد کے لیے کبھی غلط نہیں سوچ سکتے اور ان کی کوشش ہوتی ہے نہیں آپ کو گلہ نہیں ہوتا والدین سے مگر اس چیز کے نہ ملنے کی جو حسرت ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہے ہاں وہ زیادہ تھی وہ تب وہ لے کے نہیں دے سکتے تھے اس چھوٹے سے کیسر کی جو چھوٹا بچہ تھا سائیکل کو دیکھ کے اور پھر یہ دیکھ کے کہ بھی میرے والد صاحب نہیں دے کیا انہیں اس دل پر بیٹھتی تھی سر کچھ نہیں بس پریشان تھے ایک دو دو دن نراز بھی رہا چھوٹا سا تھا نا میں نہیں بول تھا یہ وہ پنجابی اردو تھے پھر انہوں نے کوشش کی گوشش کر کے مجھے سائیکل لے لے دی سر میں زندگی میں نا میری زندگی میں کوئی کمی ہے نا تو میرے والد کی ہے سر خدا کی قسم میرے وہ دوست تھے وہ میرے والد صاحب ایسے انسان تھے جانتا ہے کہ وہ میری عزت کرتے تھے واحد والد ہوں جو اپنے بیٹے کی عزت کرتے تھے میں آتا تھا اٹھ جاتے تھے میں ان کو منع بھی کرتا تھا میں سے گاڑی خود دونے شروع کر دیتے تھے میں نے کہا بھجی تسی کیوں کر دے لوگ ویکن گئے کہنے نہیں پتر تینوں نہیں پتا میری یہ دوامہ سن ابو کو بہت مس کرتے ہیں بہت زیادہ خاص طور پر کس موقع پر زیادہ مس کرتے ہیں اپنے والد میں ہر موقع پر سر میں جب گھر جاتا ہوں نا بیل دیتا ہوں نا جب وہ دروازہ نینہ کھولتے میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں ان میں اوپر جا کے پریشان پھر میرے گھر میں آپ آئیں گے نا سر مرشد تو سیڑھیوں پہ ایک پورشن پہ ان کی بڑی تصویر لگی ہے دوسری سیڑھیوں پہ جاں 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 میں نے اپنے کمرے پہ جانا تین جگہ ان کی تصویر لگی میں نے ان کو تینوں کو چومنا ہے پھر کمرے میں جانا ہوں امی اور ابو کی میں نے بڑی تصویر کو راکبہ لگائی ان کو چوم کے ان سے باتیں شاتے کر کے یہ وہ تو ہر موقع پہ ان کو میں مس کرتا ہوں سر اور جب آپ کو اشورت ملی تو اس وقت حیات تھے حیات تھے سر تو انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا انہوں نے وہ ساری عزت اپنی فخر ہوتا تھا ان کو سر لیکن میں نے ان کے لئے گاڑی لی تھی خاص ان کے لئے ان کے لئے خاص لی لیکن وہ وہ مومنٹ شیئر کریں وہ بیٹھے نہیں سر آئے آئے تو گاڑی میں میں اسی گاڑی میں ان کو ہسپیڈل سے لے کے آیا تھا جب ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا یہ وہ سارا تو اس چیز کو میں بڑا تو ایک کسک ہے کہ والد میرے اس میں سر وہ اس کو انجائی نہیں کر سکے وہ وقت ابھی دیکھنا تھا انہوں نے میری ماں چلے گی دنیا سے یا اللہ کا فیصلہ تھا میرے والد صاحب چلے گی لیکن ماں سے تو سب کو پیار ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ جیسے آپ کو بہت زیادہ پیار میں آپ کے ساتھ شو کرتا تھا تو میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ جب آپ ہر بریک میں ماں جی کو فون کر کے کہتے تھے آپ نے شوگر کا انجیکشن لیا آپ نے میڈیسن کھائی بھابی کو آپ فون کرتے تھے انجیکشن لگا دیا یہ وہ کیر وہ جو ہوتی ہے نا زندگی میں لیکن جو پیار میرا والد صاحب کے ساتھ تھا نا سر وہ شاید زندگی میں میں ان کی کمی پوری نہ ہو ہی نہیں سکتی کونسی بات جو سب سے زیادہ یاد آتی ہے اپنے والد ایک بات بہت یاد آتی ہے جب بھی کوئی پرشانی ہو نا تو رشتہ داروں کو بادشاہت ہوتی تھی تو کوئی بھی آتا تھا انہوں نے کہا جی تو سی قبر آؤ نا میرا پتر ہے نا اب یہ کوئی کہنے والا نہیں ہے مرشد کوئی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے کوئی میری ترقی اب تو تقریبا سب جیلس ہوتے ہوں گے کوئی فخر کوئی کرتا تھا نہ تو وہ میرا ماں باپ تھا اور باپ اور میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ جب میں کسی سے ملتا تھا کوئی پکچرز وغیرہ ہوتی تھی تو وہ دیکھتے تھے نا تو فخر محسوس کرتے تھے میں ان کا ایسا سینہ چوڑا دیکھتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ میں کیسر پیدہ والا دے گا ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ تو جان ہے آپ تو کبھی بھی کرتے ہیں وہ روز کرتے تھے جیتے رہو جیتے رہو میرے خواہ میں بریک کے طرح چلتے ہیں نادین سٹے ویڈس کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے دفتک بات آپ ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بھنسانے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو بعض وقت لفظ جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ہمارے ساتھ موجودہ کیسر پیا ہمارے ساتھ موجودہ انجل خان کہیں ورکم بیٹ ورکم بیٹ زبردست میں ایک بات پھر خوش آمدی ہمارے ساتھ موجودہ انجل خان ہمارے ساتھ موجودہ کیسر کیسر یہ بتائیے کہ کوئی خواب جو آپ کا پورا ہونے سے رہ گیا ہو سر زندگی میں ایک ہی خواہش ہے مرشد دعا بھی دعا کیجئے گا کہ اپنے والدین کے لیے ان کے سالے سواب کے لیے ایک مسجد بناوں ماشاءاللہ اور میرا اللہ جانتا ہے میری زندگی کی اور اللہ سے مانگتا بھی یہی ہوں اور اس کے قریب قریب بھی ہوں میں اس میں یہ ہے کہ میرے والدین کو جو اس میں نماز پڑھے گا ان کے سالے سواب کے لیے اور ایک میری بھی لالچہ ہے سر دیکھو مرنا سب نے ہے میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں میری قبر بنے تاکہ ازان ہو سر قرآن پاک پڑھا جائے تو میں ساتھ ہوں میری تھوڑی سی یہ بھی لالچہ ہے تو یہ میری خواہش ہے نایج آپ کو سلامتی دے لمبی عمر دے انشاءاللہ دے کیا میں کرتا ہوں اپنے رپورٹوں میں وہ خاتم ہیں اوہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے ایکسریل آیا جی آپ کو ڈاکٹرانے جواب دیتا جی انجل سیریوس ہو گئی لیکن یہ ہے کہ دعا کی جائے گا کہ میں وہ پورا کر سکوں آمین تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ وہ میرا خواہ پورا کرے آمین انجل میری تو الحمدللہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں جیسے ہوتی ہیں لڑکیوں بس مجھے یہ خواہش ہے کہ میں وائرل ہو جاؤں وہ تو میں ہوں already وائرل ہوں اور اور بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہو جاتا ہے انسان مہنت کرتا تو آپ کیا نہیں حاصل کر سکتے چھوٹی چھوٹی خواہش کیا برگر نہ چیپ سے زیادہ ملے جو ہوتا نا چھوٹی چھوٹی برش لین جاؤں بری کنگی بھی دے دیں کہ نما سوٹ لوا نال نوکرانی دا بھی ملجے اس طرح کی ہوتا نا بہت سب کی خواہش ہوتی ہے باستے کہ buy one get one free نا 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 جو کر لگو انال جرابان free ملجے چھوٹی خواہش کیا ہے کہ سیکل دی چینچی چلا نا ہوں نجف کیا ہے پرگران کے لیے اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست گوگلی کیا باتا ہے یہ گوگلی کراؤ یہ آپ کے ہمارے سب کے جناب دوست ہیں اور پاکستان کی شہنے سب کانٹیننٹ میں ان کا ڈنکہ بچتا ہے نسیم وکی صاحب سخاوت ناز صاحب افتخار تھاکور صاحب اور ہنی الویلا صاحب یہ چاروں دوست اگر اس وقت نامور فنکار نہیں ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے کیا ہوتے نسیم وکی صاحب کیا ہوتے سر وہ ان کا نان کا کام تھا کلچوں کا وہ ہی کر رہے ہوتے اس کے علاوہ ماضی کے کام کے علاوہ اب کیا کر رہے ہوتے یہ پروپٹی ڈیلر ہوتے سر بزنسمن ہوتے جن کا ان کا اچھا ذہن ہے آپ کو خوب بائنک سیلنگ کرتے جی سر اور صحاوت صاحب صحاوت صاحب یہ تقریباً ان کی کوئی کوال پارٹی ہوتی سنگر بھی ہے نا کیونکہ یہ کوئی کام چھوڑتے نہیں جو کام ملتا ہے محنتی فنکار ہیں اور اگر کوئی محنت کرنا چاہتا ہے تو صحاوت صاحب سے لازمی ہے واہ افتخار ڈاکور صاحب یہ جسوس ہوتے سکتے جس طرح یہ نرگولی کے سیگمنٹ کرتے ہیں اپنی چیزیں بہت زیادہ ڈالتے ہیں مثلا مثلا کہ انہوں ہر کالدہ پتا ہوتا ہے مثلا والدہ انہوں بچے دہن آنے ہوتا ہوتا ہے انہوں پتا ہوتا ہے کہ کئی کمیٹی نکلی کئی کمیٹی لے گے دھوڑی ہنی الویلہ صاحب ان کی ایک بین ہوتی اور یہ فنکاروں کو سمجھاتے کہ شو چھڑو اگلے شو چھ زیادہ بہن انہوں نے بٹھا آگے ہوتے لے گے جاندے ہنی بھائی بہت ایک گریٹ آدمی ہے انسان جارہ دوستوں کیلئے جی اگلی گوگلی کی طرف پڑھتے ہیں کیسے یہ چار سب کانٹیننٹ کی بڑی معروف ہیروینز ہیں نورہ فتحی سونم باجوا مہوش شایات اور آلیہ بھٹ ان میں سے کس کو انکار کر دیں گے کہ بھی میں نے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا اگر چاروں کی اگدم سے آفر آ جائے کہ بھی ان کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے کس کے ساتھ آپ ایک کروڑ میں کام کریں گے کس کے ساتھ ڈبل محافظے میں کام کریں گے اور کس کو پلے سے پیسے دے کی کام کریں گے کہ یار اس کے ساتھ میں کاسٹ ہو جاؤں کس طرح سر میرے اگر شادی نہ ہوتی تو میں نورہ فتح کو فتح ضرور کرتا یار عورت کو تیریٹری تھوڑی ہوتی ہی کہ فتح کیا جائے پتہ نہیں کرنا چاہیے حسن کے آگے تو سلنڈر کرنا چاہیے جی سلنڈر واہ جی واہ بلکہ سلنڈر کرنا چاہیے تو کروڑ روپے آپ نے بتایا کہ کام نا کروانا لیاں کرنا سب سے پیسے تھوڑے جو کھٹا لو اچھا جی چاروں کی اگر آفر آگے کس کو انکار کریں گے چلیں یوں جلتے ہیں انکار میں پیسے پلے سے دے کے اگر میں کسی کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا تو وہ مہوشی آس ہے بھا ہے مہوش آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے مجھے سب سے زیادہ کیونکہ انسان اچھی میں نے ایک فلم بھی ان کے ساتھ کی رہی ہے تو لوڈ ویڈنگ کے نام سے اور ان جیسا انسان شاید مہوش کی کیا بات انسانیت کے حوالے سے آپ کو اچھی لگی سر میں فاہد مصوح بھائی اور مہوش آت کی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں فلم کرنے کیا نا جب لوڈ ویڈنگ تو سر میں تھوڑا سا ڈھرا ہو تھا فرس فلم تھی کراچی کی ماشاءاللہ یہ سپر ڈھوپر ساتھ ہے یہ مجھے اپنے لیول پہ لے کے آئے وہ مزاق شروع کر دیا ہے انہوں نے میرے ساتھ ہم لطیفے سنا رہے ایک دوسرے کو پھر آپ نے آپ نے مہوش سے کہا نہیں کہ میں تمہارے مزاق کو سیریس لے رہا ہوں میں نے یہ مزاق رات میں کافی مرتبہ بولا ہے لیکن آپ وہ سیریس نہیں لے کیا بلکہ آپ تو دو تین مرتبہوں میرے ساتھ سیریس ہوئی ہیں بات بندے تھا پتر بند جات تو ان کے ساتھ بہت اچھا تجربہ رہا ہے مہوش اور فاہد بھائی کے ساتھ پوری ٹیم ہی اچھی تھی نبیل کریشی بھائی تھی اور باقی تینوں تو آلی اپٹ سا بھائی تو بھابی ہے ویسے بھی نبیر کپور وہ ان کی اینیمل فلم آئی ہے اس میں وہ مولا جڑ بنے ہوئے ایمینن بندوق لے کے میرے کار وڑ جاؤ میرے نال پورا ملات باہ کردن فیدہ کی ساتھ تو سونا باجوا جی کا میں فین ہوں شدید اور ان کے ساتھ میری خواہش بھی ہے فلم کرنے کی اور نورو کے ساتھ تو آپ شادی کرنا چاہ رہے تھے نہیں نہیں اس تغفر آپ نے کہا بربادی ہو جاتی ہے بھائی جانب نہیں وہ تو میں نے ویسے کہا ہے وہ پیاری ہے خوبصورت ہے لیکن پنجابی انڈرسٹری میں جیسے نیرو باجوا جی ہیں ان کے بعد اگر مجھے کوئی اچھا لگتا ہے جن کے ساتھ میں فلم کرنا چاہتا نیرو جی کے ساتھ کی ہے تو سونم جی کے ساتھ کرنا چاہتا اگلی گوگل کی طرف پڑھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں امیر لوگ ہیں یہ امیر لوگ نہیں نہیں یہ تو کینیڈا کے نام وزیراعظم یہ نام جسن ٹرودو پتہ نہیں سنا اس کے ساتھ یہ بھی صدر ہے امریکہ کے جارج پوش تھا نیرو جارج پوش ہے نیرو جارج پوش ہے انجل سے شروع کرتے ہیں انجل آپ بتائیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چاروں نامور سیاستدان ہیں اپنے ملکوں کے سربراہ ہیں اب بتائیے کون کون ہے نمبر ون کینیڈین پریزیڈنٹ ہے جسٹین ٹرودو اور امریکن ہے جارج پوش جی third and fourth کا مجھے نہیں آگے اشرف گانی ہے نا وہ بھی بتائیں نہیں نہیں یہ ہمارے کنٹری کے نہیں نہیں اشرف گانی کا ہمارے ملک سے کیا تعلق ہوا یہ تھرڈ پہ جو ادھر ساتھ جو پمپ آنا شل کا ادھر ہوتے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کون سی حکومت چل رہے ہیں بلکل آپ کو اس سے کوئی بہت نہیں یہ جو تیسرے نمبر پہ ہے ان کا تعلق ترکیہ سے کچھ یاد آتا ہے کون ہے یہ یہ ترکی کے پریزیڈنٹ ہے نام بتائیے سنا تو ہوگا آپ نے دردر نہیں سنا میں نے چلے میں آپ کو نام کا ایک حصہ بتا جیتا ہوں تیب تیب پردگان اور اس کے ساتھ کون ہے یہ تو وہ ایزی ہے وہ کسی تس ہورہ روس ہے نہیں مجھے بتا چارہس ان کے نام کا دوسرا لفظ جو وہ دیوار میں بھرتے ہیں پرنس چارلز ارے یہ با کیسا وہ ایک ہونے ایک چیڈنٹ ہو رہا تھے پھر دیکھ رہے کڑی کینے بننے ہی وہ اس طرح دی پھوٹ ہو رہا تھا چلے میں آپ کو کلیو دیتا ہوں موسکو نہیں پتا موسکو رشیا موسکو رشیا ایک ہی بات ہے ہاں ہاں شیئی بات گیس کریں آپ نے کہا ابھی نام نہیں سنا رشیا کے صدر کا نہیں سنا ولادمیر نہیں نا سر یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بارہاک و بام ہے یہ ویسے مجھے اس کا نام تھوڑا سا بتا دے مجھے بھی نہیں پتا پھوٹن دیوارہ میں پوچھے میں نے اس لیے پوچھا پتا نہیں آپ کو پتا کیلئے پتا وہ جو نیوز کاتی ہے بلے دنسلہ تینکیو سو مچ کیسا تینکیو سو مچ آپ آئے بہت اچھا لگا آپ جہاں بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ترقی کرتے دیکھ کے آپ کو خوش دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے بے پناہ دعائیں آپ کے لئے ہمیشہ اور میں لاس پہ یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کا شکریہ مرشد کہ آپ نے مجھے تیچ کیا آپ نے اس قابل کیا کہ میں ہر جگہ بیٹھ کے عزت سے کام کر سکوں یہ اگر آپ کی انکساری ہے آپ کا بڑا پن ہے میں دیانت داری سے سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو حاصل ہوا وہ آپ کی بزرگوں کی دعائیں اللہ نے آپ کو جو ہنر دیا اور آپ کی جو محنت ہے سب آپ کا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ